ہمارے ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکومت نے نیب کے اب ناخن تراشنے کا فیصلہ کیا ہے نائٹ ایڈیشن کو موصول ہونے والی دستاویزات اور اطلاعات کے مطابق وفاقی حکومت نے مستقبل قریب میں نیب کی ممکنہ کاروائیوں سے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، بیورکریسی اور سرکاری افسران کو بچانے کے لیے نیب آرڈیننس میں اکتیس اہم ترین ترامیم کا مصابیدہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت عوامی عوضوں پر فائض جو شخصیات، بیورکریسی اور سرکاری افسران کے خلاف نیب انکوائری کا جو سلسلہ ہے یہ مشروط اور چیرمن نیب کے اختیارات انتہائی لیمیٹڈ ہو جائیں گے، محدود ہو جائیں گے میں بات کروں گی میرے ساتھ بیورو چیف اسلامباد سویل اقبال بٹی ہیں بہت شکریہ سویل آپ کا سویل چیرمن نیب نے تو ہواوں کا رخ بدلنے کی بات کی تھی یہاں تو بہت کچھ نیب کے ساتھ ہی بدلنے جا رہا ہے ایسے موقع پر جب بڑے اہم کیسز بھی چل رہے ہیں سزائیں بھی ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب کو جو سزا ہو چکی ہے تو پھر ایسے موقع پر ایک دام حکومت نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ اکتیس جو نکاتی ترامیم ایجنڈا ہے اس کو یہ لاغو کرنے جا رہی ہے فیصلہ کیوں کیا ہے حکومت نے شازی دیکھیں اس معاملے کا بیک گراؤنڈ تو بہت تھوڑا سا ہسٹوریکل ہو چکا ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی گنون نے لندن میں جب مساق جمہوریت دستخط کیے تھے تو یہ تیپ آیا تھا کہ نیب کے قانون کے اندر ترمیم کی جائے گی نیب کے جو اختیارات ہیں انہیں کم کیا جائے گا نیب کے جو پر پرزے ہیں انہیں کار دیا جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کام نہ کر سکی اور مسلمی گنون بھی یہ کام نہ کر سکی اگرچہ کہ دونوں جماعتوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان کے مبین ایک گیون ٹیک ہے لیکن یہ کام پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت میں ہونے جا رہا ہے ایک پرائم سٹر نے خصوصی کمیٹی قائم کی تھی اس کمیٹی نے نیب کے قانون میں اکتیس اہم ترین ترمیم سے متعلق کا مکمل کر لیا ہے جس ترمیم کا اگر ہم جائزہ لیں جس کا مصفدہ نائٹ ایڈیشن کو ایکسلوسفلی محصول ہوا ہے اس کے مطابق اب کوئی بھی رکنے پارلیمنٹ ہو وفاقی وزراء ہو یا بیروکریسی ہو ان کے خلاف نیب کی جو کاروائی کا جو اختیار ہے وہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے چیرم نیب نے آپ کو یاد ہوگا کچھ روز قبل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ تیاری کر لیجئے کہ نیب کی کاروائیوں سے متعلق جو نیب کی جو ہوا ہے اعتصاب سے متعلق اس کا رخ بدلنے والا ہے حکومتی حلقوں کے اندر بڑی بیچینی تھی حلچل تھی کام اگرچہ چند ماہ سے جاری تھا یہ وہ اعتراضات تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تھے مسلم لیگ نون کو بھی تھے لیکن اعتصاب کے مشن پر گامزن پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے ہمیشہ کہا تھا کہ اعتصاب کی بلا امتعاز اعتصاب کی پالیسی جاری رہے گی اچھا یہ بھی کرپشن کیسز کا طلاق پچاس کروڑ پر سے زیادہ پر کیا جائے گا مطلب یہ کہ جو پچاس کروڑ سے نیچے کی اگر کرپشن ہے وہ اس کو کون انویسٹیگیٹ کرے گا یا وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آئے گا نہیں دیکھیں کرپشن کے زمرے میں تو وہ آئے گی لیکن نیب کے دائرہ کار میں وہ نہیں ہوگی بلکہ اس کو ہنڈل کرنے کے لیے دو تین اور فورم موجود ہے جیسے ہم بات کر لیں ایف آئی اے کو بہت سے کیسز ایسے منتقی لوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروینشن لیول کے اوپر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ادارہ قائم ہے وہ معاملات میرے خیال میں پھر ان کو تفویز کر دی جائیں گے ان طرح امیم کے اندر جو اور بہت اہم معاملات ہیں چیرمن نیب اور نیب کے افسران کے اختیارات بھی بہت حد تک محدود کر دی جائیں گے چیرمن نیب کو پروسیکوٹر جنرل نیب اپوائنٹ کرنے کا جو اختیار تھا صدر مملکت سے وہ رسمی مشاور کرتے تھے اب انہیں یہ معاملہ وفاقی کبینہ کے ساتھ ٹیک اپ کرنا ہوگا چیرمن نیب کے پاس یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وفاقی سبائی حکومت ایسی سی پی ایف بی آر کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کی معاونت حاصل کر سکتے تھے اب یہ اختیار ان سے واپس لے لیا گیا ہے یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہوگا اسی کے ساتھ پہلے نیب کسی بھی ملزم کو اپنی تحویل میں نوے دن کے لیے رکھ سکتا تھا یہ طریقہ کار ختم کر دیا گیا یہ پتہ نہیں کہ اپوزیشن تو آج تک تنقید کرتی ہے کہ آپ نوے دن رکھ لیں چار مہینے رکھ لیں چھ مہینے رکھ لیں سال سال سے تحقیقات چل رہی ہے نکلتا کچھ نہیں ہے تو جو نوے دنوں میں تحقیقات مکمل نہیں کرتے تو اب چودہ روز کے لیے جب ریمانڈ پر لیں گے تو چودہ دنوں میں کیا ہوگا چودہ روز میں کیا ہو جائے گا پھر جی اگزیکلی تو اس کا مطلب ہے کہ نیب اب ایسے وہی بات ہو رہی ہے کہ نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ انتہائی محدود اور وقت آنے والے دنوں کے اندر تقریباً ختم ہو کے رہ جائے گا چودہ دن کا ریمانڈ ہوگا اور انویسٹیگیشن کو اور انکواری کو کنکلوڈ کرنے کے لیے نیب کے پاس صرف چھ ماہ کا وقت ہوگا چھ ماہ کے اندر آپ کیس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے ریفرنس فائل نہیں کرتے تو اس کی پھر کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جائے گی سویل میرا آخری سوال جو بھی طرح میم ہوں گی چیئر میں نیب اسے اوبے کرنے کے اسے ماننے کے پابند ہوں گے یا وہ ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کسی فورم پر دیکھئے نیب گورن کیسے کرتا ہے نیب اپنے قانون اور اس قانون کی روشنی بھی برنے والے قوانین جسے ہم ٹی سی ایس رولز بولتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشیز آف سرویسیز اور نیب کے رولز ہے اس کے مطابق اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے اب وفاقی حکومت نے قانون میں یہ ترمیم بھی شامل کر دی ہے کہ نیب کے رولز جو بنیں گے وہ نیب کی مرضی سے نہیں بنیں گے بلکہ وفاقی حکومت یعنی وفاقی کبینہ کی منظوری سے نیب کے رولز بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب نئے رولز بھی بنیں گے جو کوئی وفاقی کبینہ اور وفاقی حکومت کی مرضی سے ان کی مشاورت سے بنیں گے تو اس کے اوپر بھی نیب کو بہت زیادہ کنپرومائز کرنا پڑے گا اسی طرح نیب کے کسی افسر کے خلاف شکایت ہوگی تو چیئر میں نیب اس کے شکایت پر عمل درامت کے پر بند ہوں گے بلکہ وفاقی حکومت کو اس وقت وزیر مملکت برائے محولیات تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل صاحبہ نے جوئن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ زرتاج گل صاحبہ جنوری سے جو معاملہ لڑکا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے دو عرقین کی تائیناتی کا وہ اب جا کے کہیں ایک سال کے بعد کہلیں وہ حل ہو رہا ہے اب دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا تو چیف الیکشن کمیشنر کی جو تقروری کا معاملہ ہے اچھی بات ہے اپوزیشن نے اس پر پہل کی ہے تین نام بھیجے ہیں لیکن وزیراعظم نے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی غیر متناز شخصیت کو یہ عودہ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ تو یہ بات کون تیہ کرے گا جو بات جو نام آپ لوگ لیں گے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن اس کو ایکسپٹ کر لے تو یہ معاملہ تو لگ رہے کہ ایک بار پھر سے لٹکے گا پھر سے ایک نیا بہران پیدا ہوگا یہ سیٹل کیسے ہوگا یہ معاملہ دیکھیں الیکشن کمیشنر کا جو عودہ ہے ظاہری باتیں ان سے ایکسپیکٹیشن پورے عوام کی بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں کب ایسا ہوا ہے کہ کوئی الیکشن ہو اور اس کے اوپر کسے سوال نہ اٹھایا ہوا ہو تو دوہزار اٹھارہ کے اندر اسے لیے آرمی کو بلانا پڑا الیکشن کمیشن کو کیونکہ یہ بائی الیکشن تقنیق کروا سکتی تھی اور اس کو پر تمام لوگ کو ہمیشہ میرے سمیت ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جب تک الیکشن کمیشن پر آپ کوئی باورڈ نہیں کر لیتی جب تک یہ بغیر کسی پریشر کے فیصلے نہ کریں اپنا الیکشن خود کانڈکٹ نہ کروائیں دوسرے میں حکموں سے جو ملازمین ہیں ان کو ہائر نہ کریں بلکہ اپنا عملہ یہ لوگ ریکروڈ کرائیں اور اس کے اندر جو ہیں ان کی ٹریننگ کروائیں تک ان کو کوئی یہ ڈر نہ ہو کہ کل کو میں واپس ٹیچر ہوں میں نے واپس جانا ہے یا میں بینکر ہوں میں نے واپس جانا ہے تو مجھے پریشرائز کیا جائے گا یا مجھے نوکرے سے نکال دیا جائے گا تو فری این فیر الیکشن کے وجہ سے الیکشن کمیشنر کا عدد تو بہت اہم ہے جہاں تک بہران آئے گا نہیں شازے بہران بلکل بھی نہیں آئے گا سیمپل ایس ڈیٹ کے ہمیشہ سے یہ ایک نوم ہے یہ ایک روایت ہے اور یہ طریقہ کار ہے پوزیشن لیڈر تمام پوزیشن پارٹیوں سے نام لیتی ہے وہ نام سجسٹ کرتے ہیں جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے نام دیتی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے امران خان صاحب نے اپنے نام دے دی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وہ نام دے رہے ہیں اس کو پہلے سے ہی کوئی کنسنسٹس بیلڈ ہو جائے تمام نوم معزز ہیں لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر پرسپیکٹیو سے دینا ہوتا ہے لیکن ہمارا تو بلیو ہی یہی ہے ماضی میں تو بڑی آسانی سے کنسنسز ہوتا رہا ہے اب اس معاملے میں ٹیم لیڈر ماضی میں ہوتا رہا ہے بڑی آسانی سے کنسنسز ہوتا رہا ہے لیکن اس پہ بھی شاید ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں انہوں نے نام یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپنے نام دیتی ہے اور جو گرامٹ ہوتی ہے وہ اپنے نام دیتی ہے جاکہ پارلیمانی کمیٹی میں اب تو خیر چار تاریخ سے اجلاس بھی ہے اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کی کال ہو گئی ہے بودھ کو ابھی ہے چار تاریخ کو تو اس کی بجھو پارلیمانی پیرس کے تمام وہ ہیں دو منسٹرز بھی ہیں کمیٹی بھی ہیں تو وہ اس کے اندر پراپرلی اس کے اوپر یہ بیٹھ کے یہ برانی آئے گا اس کا یہ آسانی سے یہ سالو ہو جائے گا اچھا ناصر محمود خوصہ ناصر محمود خوصہ ناصر محمود خوصہ وہ شخصیت جس کا نام وزیراعظم نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے دیا تھا اور آج ان کے لیے جو اے نا وہ باعث ہو گئے آج ان کے لیے وہ شخصیت قابل قبول نہیں ہے تب وزیراعظم کو عمران خان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا یا آج ان کو کوئی غلط گائیڈ کر رہا ہے دیکھیں شاید سمپل بات یہ کہ جب اتنا بڑا محکمہ جس نے نیکس الیکشن کروانا ہے جس نے جس نے اپنی ری فارمز بھی کرنی ہے اور اس کے اوپر بڑا کمال قسم کا کنسنسز ہے تمام پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں الیکشن کمیشن کو سٹرونگ کرنا ہے ہم نے اس میں ری فارمز کرنی ہے باقی اور اداروں کی طرح میں سمجھتے کہ اگر ہم لوگ اس وقت اس میں نہ پڑھیں کہ وہ تو میں نے آپ قولیٹی بتا دیا ہے کہ دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہنڈر پرسن کسی کو پر کنسنسز ہو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انہیں آپ جسے دارے کا سربراہ لگانے جا رہے ہیں وہ باعث نہ ہو وہ سٹرونگ ہو وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کر سکے الیکشن زبادست کروا سکے کسی بھی بائی الیکشن کے اندر آرمی کو نہ بلانا پڑے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو انہیوں نے لگایا تھا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو اس کا مطلب انہوں نے بلکل غیر جانب دار لگایا تھا آپ لوگ انہی کے ہوتے ہوئے آپ لوگ انہیں الیکشن لڑا اور جیتے ہیں آپ لوگ انہی دو پارٹیوں نے لگایا تھا پیپلز پارٹی نے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر جن کے اندر یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو تو دونوں پارٹیوں نے مل کے لگایا تھا پیپلز پارٹی نے اور پی اے ملنے لیکن ان کو خود ہی اس کو پر اتراز ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اوپر سب سے زیادہ لڑائی اور جگڑا تو یہ لوگ خود کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رکھ دے الیکشن تھا لیکن عجیب بات یہ کہ جہاں پہ یہ لوگ خود شہباز شریف صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب اور اسدلہ فضل الرحمن صاحب جو لوگ خود پارلیمنٹ میں الیکشن جیت کے آئے ہیں وہاں پہ داندلی نہیں ہوئی وہاں پہ اسے سر برا کے نیچے داندلی نہیں ہوئی جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ میں جیت کے آئی ہوں یا کوئی اور جیت کے آئے ہیں وہاں پہ اسے سر برا کے الیکشن کمیشن کے نیچے داندلی ہوگی